ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے بے نمازی میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا لیکن try to understand یہ جرم کتنا بڑا ہے تمہیں پورے دن میں پانچ بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا اللہ سے وعدہ کر لو آج پکی نیت کر لو کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے نمازی کو توفہ کیا ملے گا نماز کے فضائل تو سنو نماز کو عماد الدین کہا گیا پلر آف اسلام اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں بلڈنگ کا کیا ہوگا ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں اگر ایمان کا پلر ہے اسلام نماز جو ہے نماز میرے آقا کی آنکھوں کی تھندک ہے نمازی کو پل سرات پر نور عطا کیا جائے گا نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی نمازی کی قبر کو تاحد نگاہ وسی کر دیا جائے گا اور سنو سب سے بڑا انام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں اور اس کے برعکس اشجعال اقرا حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ایک گنجہ سامب بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا کیسے برداش کریں گے کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا اتنے پیارے بیڈرومز کا اور اتنے خوبصورت باتروم کا جس قبر میں جانا ہے اگر وہ ساپ اور بچو ہیں تو بیکار ہے یہ گھر دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیئے قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں سب سے پہلا فرض نماز ہے سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ کیا خوبصورت بات میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں فرماتے ہیں مسلمان مرد بالک کے لیے سب سے بڑا وظیفہ پانچ وقت کی نماز ہے نماز پڑھ رہی نہیں اور وظائف پوچھنے ہیں پہلا وظیفہ نماز ہے تو آج نیت کر کے جانا ہے اور سنو بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ فوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی کیسے سہ سکیں گے بہانے نہ کرو نماز سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے کسی صورت میں نماز ماف نہیں ہے لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر یار بس آج طبیعت اگلے جمعے سے نماز پکی بس اب یہ دو دن بعد نماز پڑھوں گا نہیں آپ جہاز میں ہیں آپ ٹرین میں ہیں آپ بس میں ہیں آپ سفر میں ہیں آپ گھر میں ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین میں نہیں آتا جو پکے نمازی ہیں ان سے ملیں آپ کبھی اور ما شاء اللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں ان کو تو چین جس طرح خانہ نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا لگتے ہیں ابھی تک عشاء نہیں پڑی یار ابھی میری زہر باقی ہے اب ان کو ریکال انتر سے آتی ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی